بسم اللہ الرحمن الرحمن الرحیم اسلام علیکم کیا حال ہے کیسے ہیں امید ہے کہ آپ سب لوگ اچھے ہوں کہ آج میں آپ کے سامنے ایک بڑی یونیک ڈیفرنٹ ریسپی لے کر آئی ہوں یہ ہے چکن اور چکن کے کباب نورملی ہم لوگ بناتے ہیں یا تو ڈال ڈال کے بناتے ہیں یا تو پھر ہم چپلی کباب بناتے ہیں بیسکلی ہم اس کو چپلی کباب بھی کہہ سکتے ہیں لیکن اس میں تھوڑی سی میں نے اپنی میریشن کی ہے اور اس کو میں نے ڈیفرنٹ ٹریکے سے بنایا ہے تو چلیں آئیں اپنی ریسپی کو ہم سٹارٹ کرتے ہیں اس میں میں نے سب سے پہلی کیمہ لیا ہے کیمہ کو اچھی طرح میں نے اس میں نمک میرچ اور گرم مسالہ پاورڈر ڈال کے لسن ادھرکا پیس ڈال کے اس کو میں نے اچھی طرح سے مکس کر کے تقریباً ایک گھنٹے کے لیے رکھ دیا تھا اب اس کے اندر میں نے دھنیا پتینہ اور ہری مرچیں ڈالی ہیں اور ساتھ ہی میں نے تقریباً بوائل کر کے آلو میرے پاس آدھا کی لوکیمہ تھا تو میں نے اس میں دو آلو بوائل کر کے بہت اچھی طرح اس نے ان کو میش کر کے میں نے اس کے اندر مکس کر دیا ہے اس طرح سے میش کرنا ہے کہ آپ کو آلو بلکل بھی نظر نہ آئے بیسیکلی اس میں آلو ڈالنے کا مقصد یہ ہے کہ جو ہمارے کباب ہیں تو وہ ٹوٹیں گے نہیں اور تھوڑا اس میں سائز میں جسے ہم چپلی کباب بناتے ہیں تو وہ شلنگ ہو جاتے ہیں چھوٹے ہو جاتے ہیں تو وہ چیز اس میں نہیں ہوگی اور اس میں میں نے پیاس ایک ڈالا ہے چاپ کر کے بہت فائن چاپ کر کے پیاس ڈالا ہے اور کچھ کباب آلو ہیں وہ میں نے ویسے ہی ساتھ کٹلز بنا رہی تھی تو وہ میں نے اس کے لئے رکھ لیا ہے یہ آپ لوگ دیکھ رہے ہیں کہ میرے پاس جو پیاس ہے یہ میں نے بہت زیادہ چاپ کیا ہے آپ چاہے تو بلنڈر میں کر لیں میرے پاس مینوال تھا تو میں نے مینوال میں کیا ہے اس کو مکس کر کے اچھی طرح سے ہم رکھ دیں گے تقریبا ایک گھنٹے کے لئے آپ اس کو چھوڑ دیں چاہیں تو آپ فارن بھی منا سکتے ہیں لیکن بہتر ہے کہ ہم اس کو ایک گھنٹے کے لئے چھوڑ دیں کیونکہ جب ہم ہاتھوں سے مکس کر رہے ہوتے ہیں یا کسی بھی چیز سے مکس کریں تو ایک ہاتھوں میں ایک گرمی سے آ جاتا ہے جس کی وجہ سے بہت حد تک آ جاتا ہے ترٹی منٹس کے لئے آپ چھوڑ دیں اور اس کے بعد آپ بنا لیں اب اس تمام مکس کروں گی اور مکس کرنے کے بعد تھوڑے دیر کے لئے میں اس کو رکھ دوں گی تو یہاں میں چلتے چلتے یہ بھی کہنا چاہوں گی کہ جو لوگ میرے چینل پر فرس ٹائم دیکھ رہے ہیں وہ میرے چینل کو پلیز سسکرائب لائک اور شیئر کر دیں اور پلیز کمنٹس کر کے بتایا کریں کہ آپ کیا دیکھنا چاہتے ہیں اور میری ویڈیو کو لائک بھی کیا کریں اس کو اچھی طرح سے مکس کر کے میں ایک سائٹ پر رکھ دوں گی اور اس کے ساتھ میں پھر آلو کے کٹلس بھی بناوں گی اب اس کو میں چاہے تو آپ اس کو بیک بھی کر سکتے ہیں چاہے تو آپ اس کو ڈیپ فرائی بھی کر سکتے ہیں لیکن میں آج اس کو ائر فرائی میں بنا رہی ہوں یعنی کہ بلکل بھی آئل یوز نہیں کرنا اگر آپ ڈائیٹ پر ہیں یا بہت زیادہ ہیلک کالشیوس ہے تو ائر فرائی میں اس کو بنائے گا مزے میں کوئی کمی نہیں آئے گی بہت اچھا بنے گا اور آپ کو یہ بھی نہیں لگے گا بہت زیادہ طبیعت ہیوی ہو رہی ہے اور ہم بغیر آئل کے اس کو کھا نہیں سکتے ایسا کچھ نہیں ہوگا کیونکہ بازٹر یہ ہی کہا جاتا ہے چپلی کباب بہت زیادہ آئل میں بنتے ہیں تو ایسا بلکل نہیں ہے آپ اس کو ائر فرائی میں بنائیں اور بہت مزے سے انجوائے کر کے کھائیں آپ کی طبیعت میں بھاری پن بھی نہیں ہوگا اور آئل بھی نہیں ہوگا اور ویٹ گین ہونے کی ٹینشن بھی نہیں ہوگی اب دوسری طرف میں آلو کے کٹلس بنا رہی ہوں آلو کو بہت اچھی طرح سے میں نے میش کر کے اس میں نمک میرچ ہز بیزائی کا نمک میرچ میں نے ایڈ کر کے اور مسالہ پاورڈر میں نے اس میں ایڈ کیا ہے اور اس میں ساتھ ہی میں نے دو گرین چلی سے ایڈ کیا ہے تھوڑا سا دھنیا میں نے اس میں ایڈ کیا ہے یہ تقریبا آدھا کیلو کے قریب میرے پاس آلو ہے اور اس کو میں خوب اچھی طرح سے مکس کر لوں یہ ریڈ چلی پاورڈر تقریبا میں نے ایک ٹیبل سپون کے قریب ڈالا ہے نمک ہز بیزائی کا اور جو سپائسیز کی ویریشن ہے وہ اپنے حساب سے آپ کمیاں زیادہ کر سکتے ہیں اس کو خوب اچھی طرح سے مکس کر کے تھوڑے دیر کے لئے میں رکھ لوں گی اور اس کے اوپر پھر جیسے ہم ہم آلو کیٹکیاں بناتے ہیں بنا کے میں اس کو انڈا لگا کے فرائی کر لوں گی اور ایک بہت مزے سے یہ کٹلس بن جائیں گے آپ اس کو روٹی اور چٹنی کے ساتھ بڑے اچھی طرح سے انجوائے کر کے کھا سکتے ہیں اور میرے جتنے ویورز ہیں دیکھنے والے پلیز پلیز آپ اپنا فیڈ بیک مجھے ضرور دیا کریں اور بتایا کریں کہ آپ کو کس قسم کی ریسپیز دیکھنا چاہتے ہیں انشاءاللہ آپ نے آنے والی اور ویڈیوز میں آپ کے ساتھ ڈیفرنٹ ریسپیز اور ڈیفرنٹ ٹیپس اور بیوٹی ہیکس بھی انشاءاللہ میں آپ کے لوگوں کے ساتھ شیئر کروں گی تو میرے ساتھ لگے رہیے گا اور دیکھتے رہیے گا میری ویڈیوز کو یہ جو آلو کے کٹلس میں بنا رہی ہوں میں نے آدھا کلو آلو آپ کو بتایا ایک ٹیبل سپون کے قریب میں اس میں آئل ڈالا ہے کیونکہ وہ تھوڑا سا موسٹر بن جائیں گا اور بڑے اچھے ہمارے مطلب کہتے ہیں جسے جھوڑ جائیں گے اور بڑے ملائم سے اور بہت اچھے سے یمی سے اور ٹھوڑے کرسپی کرسپی سے یہ بن جائیں گے اگر آپ ڈالنا چاہیں تو ڈال دیں نہیں ڈالنا چاہیں تو بے شک نہ ڈالیں لیکن جو آلو ہیں ان کو ہمیں بہت اچھی طرح سے پیسنا ہے اس میں کوئی موٹا نار ہے بہت ہی فائن ملائم ہو جائے کٹلس میں بھی ہمیں بہت زیادہ فائن آلو چاہیے اور جو ہم نے کیمے میں بھی آلو ڈالا تھا وہ تو بہت ایکسٹر آرڈنری ہمیں فائن چاہیے کہ وہ بلکل بھی کھانے میں دیکھنے میں بناتے وقت جب ہم کھا رہے ہیں بنا رہے ہیں اور کھاتے وقت بھی ہمیں بلکل بھی فیل نہ ہو کہ آلو ہے ایٹلیس نظر نہیں آنا چاہیے آج کل آپ لوگوں کو بتا ہے ہر بندہ کارنٹائن ہوا ہوا ہے اور ان دنوں میں ویڈیوز بنانا کافی تھوڑا مشکل بھی ہو جاتا ہے کیونکہ آپ لوگ باہر نہیں جا سکتے ہم لوگ کوئی ایسا مطلب ویڈیو نہیں بنا سکتے تو مگر کسی کوئی مطلب گروسری کے لیے جائے بھی جائے تو بس وہاں پہ ویڈیو بنا نہیں سکتے تھوڑا ہوتا ہے کہ کوئی دیکھ نہ لے کیونکہ پہلے تو اتنے ایٹموسفیور اتنا سٹریس فول نہیں تھا اتنی ٹینشن نہیں تھی تو بہت ایسی لی سب کچھ ہو جاتا تھا لیکن اب تھوڑی سی پرابلم ہے تو ویڈیو باہر شوٹ کرنا پرابلم کرتی ہے یا خدا نہ خاصتہ پرابلم ہونا چاہے تو اس وجہ سے میں آج کل باہر ویڈیو شوٹ کرنے سے تھوڑی سی آئیڈ ہی کر رہی ہوں ایک تو میرا باہر جانا ہو نہیں رہا اور دوسرا میں آج کل باہر بلکل بھی ویڈیو شوٹ نہیں کر رہی تو اس لیے تھوڑا سا میرے آج کل ویڈیوز ویڈیوز جو آ رہے ہیں ہم تھوڑا گیپ کے بعد آ رہے ہیں اس کی ریزن یہی ہے کہ میں باہر میرا جانا ہو نہیں رہا اور کوئی ایسی ایکٹیویٹی گھر میں خاص ہو نہیں رہی جو میں آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کروں لیکن انشاءاللہ تعالی میں نے کچھ پلان کیا ہے تو انشاءاللہ تعالی گھر میں ہی بیٹھ کے اب مطلب یہ جو ہمارے پاس اتنا ٹائم ہے اس کو کیسے گزارا جائے تو بس اس کے لیے ہی میں انشاءاللہ تعالی کچھ پلان کیا ہے تو آندہ آنے والی میری ویڈیوز میں آپ لوگ دیکھیں گے تو ہوپلی آپ لوگ اس کو لائک کریں گے تو بس اب یہ میں کباب بنا رہی ہوں آلو کا جو مسالہ تھا وہ میں نے بنا کے رکھ دیا ہے اور اب میں چکن اور کیمی کے جو میں کیمی اور آلو کے جو میں نے کباب بنائے تھے وہ میں بنانے لگی ہوں اور میں اب آپ کے سامنے اس کو ایر فرائر میں بناوں گے پھر میں آپ کو دکھاؤں گی میں بیسیکلی مجھے ایک برگر بنانا ہے تو میں براؤن بریڈ کے ساتھ برگر بنا رہی ہوں آپ کی اپنی مرسیہ براؤن بریڈ میں بنائیں براؤن بریڈ میں بنائیں لیکن میں صرف آپ کو یہ بنانا چاہ رہی ہوں کہ ایر فرائر میں وہ میں نے بنایا تھا کوئی میں نے آئل نہیں ہی یوز کیا اور وہ بہت اچھا بنا ہے اگر آپ کو بہت زیادہ ہو کہ جس نے ٹوٹنے کا ڈار ہو تو جو ایر فرائر کی جالی سی ہوتی ہے اس کے اوپر آپ تھوڑا سا برش کر کے یا ٹیشو کے اوپر رکھ کے آئل تھوڑا سا اس کو گیلہ کر سکتے ہیں اگر وہ بھی نہیں تو آپ اپنے ہاتھ کے اوپر تھوڑا سا آئل لگا کے کباب بنا لیں تو اس سے بہت اچھا آئل یہ کباب بن جاتی ہے یہ میں نے کباب بنا لیا ہے سائز آپ اپنے کارڈنگ رکھ سکتے ہیں میں نے تھوڑا سائز بڑا رکھا ہے کیونکہ تاکہ وہ بریٹ کے اوپر اچھی طرح سے آ جائے تو تقریباً میں دو سے تین کباب ایر فرائر میں رکھوں گی دیپینڈ کے وہ کتنی سپیس ہے یہ دیکھ لیں کہ میں نے دو کباب رکھے ہیں اور اس کو میں نے ٹو ہنڈرڈ کی ٹیمپریچر پر رکھا ہے اور تقریباً بیس منٹ میں میں رکھوں گی اور یہ بہت اچھے بن جائیں گے یہ میں نے آن لائن ہی آرڈر کیا تھا فیلیپس کا ہے بہت اچھے زندگی آسان ہو جاتی ہے بچوں کو فرائر بنا کے دیں یقین میں نے ایر فرائر کی استعمال سے آپ کا جو آئل ہے ایک تو بہت زیادہ آئل سیف ہو جاتا ہے اور مطلب یہ کہ بچے کھا بھی لیتے ہیں اور طبیعت میں بھاریپن بھی نہیں آتا بہت امیزنگ رہتا ہے آپ ضرور ایر فرائر کو ٹرائی کیجئے ٹو ہنڈرڈ پر میں نے رکھا ہے کیونکہ کیمہ ہے اور مٹن کا کیمہ ہے سوری میں بتانا پہلے بھول گئی مٹن کا کیمہ میں نے یوز کیا ہے آپ چکن کا بھی یوز کر سکتے ہیں اب دوسری سائٹ پر میرے جوالو کے کٹلستے میں وہ بنا رہی ہوں آپ چاہے تو لمبی شیپ بھی دے سکتے ہیں چاہے تو گول شیپ دے لیں آپ کی اپنے اوپر ہے کہ آپ نے اس کو کیا شیپ دینی ہے اس کو میں انڈے میں ڈپ کر کے فرائی کروں گی تاکہ تھوڑے کرسپی اور کرنچی رہے ہیں اور ایک اچھا فلیور آئے کیونکہ ادھر وائز یہ پھر ٹوٹ جاتے ہیں مطلب وہ کرسپی نس نہیں آتا تو انڈے لگا کے اس کو ٹرائی کریں میں نے فل اگ یوز کیا آپ چاہے تو اگ وائٹ بھی یوز کر سکتے ہیں ایسا کوئی اتنا بڑا ایشو نہیں اگ وائٹ سے بھی بہت اچھا آپ گھنڈا گٹلس بن جاتی ہیں انسام ٹیم میرا کیمرہ ہیل جاتا ہے اور مجھے نہیں پتا چلتا ویڈیو کیپچر ہو جاتی ہے ویڈیو بن جاتی ہے تو مجھے انسام ٹیم نہیں پتا جاتا آج کل تھوڑا سا میرے کیمرے کے ساتھ ایشو ہو رہا ہے تھوڑا وہ اپن ڈاؤن میں تھوڑا ہیل جاتا ہے تو جس کی وجہ سے میں معذرت چاہتی ہوں سم ٹائم آپ لوگوں کو کلپ سہی دیکھنے کو نہیں ملتا لیکن ہوپل انشاءاللہ میں کوشش کروں گی کہ آپ لوگوں کو پوری طرح سے کلیر ویڈیو میری نظر آئے یہ دیکھیں انڈا لگا کے چار کٹلس میں نے بنائے ہیں اور بہت اچھے بہت مزے کی یمی اور کرسپی بنے تھے بہت ڈیسٹ اچھا تھا اور تقریبہ تین میں نے نکال لیا ہے تاکہ میں آپ لوگوں کے ساتھ تھوڑا سا شیئر کر سکوں ابھی ایس اچھ کسی کے کھانے کا موڈ نہیں تھا لیکن ظاہر بات ہے مجھے ایک ویڈیو بنانی تھی تو میں نے بس آپ لوگوں کے سامنے یہ بنا کر رکھ دیئے ہیں کیونکہ یہ جو کٹلس ہوتے ہیں یہ گرم گرم کھائے جائیں توہین کا مزہ آتا ہے دوسری سائٹ پہ تقریباً میرے جو ہم نے ایر فرائے میں جو اکیمے کے کباب رکھا تھا وہ بھی میرا بن چکا ہے جیسا کہ آپ لوگ دیکھ رہے ہیں یہ بھی بہت مزے کا بنا ہے آپ کے سامنے ہے اور دیکھیں بلکل براؤن ویسا ہی ہوا جیسا کہ ہم اس کو فرائے کرتے ہیں میں نے ایک ساتھ جو دوسرا ہے وہ بغیر بریڈ کے رکھا ہے آپ اس کو اچھی طرح سے دیکھ سکتے ہیں دونوں سائٹیں اس کے بہت اچھی طرح سے پک چکی ہیں سائٹ اگر آپ چیئر کرنا چاہیں تو چینج کر سکتے ہیں نہ بھی کریں تو کوئی ایسا ایشو نہیں ہے بہت اچھے بن جاتے ہیں بس ٹیمپریشر کا دھیان رکھیں اور ٹائم کا دھیان رکھیں یہ دیکھیں بہت مزے کا یمی بن ہے اور بلکل بھی ایسا فیل نہیں ہو رہا تھا کہ یہ ایر فرائر میں بنایا گیا ہے کباب اور یہ میں نے ساتھ سیلڈ کچومہ سیلڈ بنایا تھا امید کرتی ہوں کہ یہ میری آج کی ویڈیو آپ کو اچھی لگی ہوگی پلیز میرے چینل کو سبسکرائب لائک اور شیئر ضرور کیجئے کا تینکیو